اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی لیسن میں ہم کوارڈینٹ جیومیٹری کا کمپلیٹ چیپٹر ڈسکس کرنے لگے ہیں اس میں مختلف کونسیپٹس کیا ہیں فارمولاز کیا ہیں اور کچھ قویسشن بھی پریکٹس کریں گے لیسن سب سے پہلے ہم لوگ چیپٹرز کے اوبجیکٹیوز دیکھتے ہیں جو آپ کے اگزامنیشن اوبجیکٹیوز ہیں لننگ اوبجیکٹیوز کے اہکے ہیں جو سب سے پہلا لننگ اوبجیکٹیوز آپ کے پاس آ جاتے ہیں وہ ہے جی کونسیپٹ آف قو beating continuing into dimensions drawing straight line graphs for linear equations calculate the length of a line segment find the coordinates of midpoint of a line segment find gradient of straight line parallel lines and perpendicular lines اور جو لاسٹ ہے اس کا وہ ہے جی فائنڈ ایکویزن آف آ سٹریٹ لائن گراف سو رہا سٹارٹ آور لیسن ون بائی ون ہر ایک اوبجیکٹیو کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں اور فارمولاس لرن کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ ان کے قویشنز کو سولف کریں گے سو کارٹیسن پلین کارٹیسن پلین کیا ہے کارٹیسن پلین میں آپ کے پاس دو لائنز ہوتی ہیں اس لائن کو ہم وائی ایکسز کہتے ہیں اور ایک ہوریزنٹل لائن اس لائن کو ہم ایکس ایکسز بولتے ہیں اور یہاں پہ جو دونوں لائنیں انٹرسیکٹ کرتی ہیں جو نائنٹی ڈگری پہ انٹرسیکٹ کرتی ہیں اور اس کو ہم اوریجن بولتے ہیں اور اس کو او سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کارٹیسن پلین کا پرپس کیا ہے کارٹیسن پلین کا پرپس یہ ہے کہ ہم لوگ کسی پوائنٹ کو اگر لوکیٹ کرنا ہے تو وہ کارٹیسن پلین کی مدد سے کرتے ہیں فور اگزیمپل میں یہ ایک پوائنٹ مارک کر دیتا ہوں یہ ایک پوائنٹ ہم نے مارک کر دیا ہم اس پوائنٹ کو لوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ایکس ایکسز جس کو جو ہاریزنٹل لائن ہے ایکس ایکسز پر دیکھیں گے کہ یہ اوریجن سے کتنے بلوک ہے وان ٹو تھری بلوکس یہ اوریجن سے ہیں اور یہ ورٹیکلی اوریجن سے کتنے بلوک اوپر ہے سو وان ٹو سو آپ کے پاس جب آپ اس کو لکھیں گے تو سب سے پہلے آپ ہاریزنٹل کوارڈینٹس ہاریزنٹل پوائنٹس لکھیں گے اس ایکسر تھری اور ٹو بلوکس اوپر ہے اس ایکسر ٹو تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو نمبر نظر آ رہے ہیں یہ آپ ان کو یہاں پہ ایک پیر کی شکل میں لکھ سکتے ہیں جو پہلا نمبر لکھتے ہیں وہ ایکس نمبر لگتے ہیں دوسرا نمبر وائی لائن کا نمبر ہوتا ہے اس کو ایکس کوارڈینٹ بولتے ہیں اور اس کو وائی کوارڈینٹ بولتے ہیں and these are also called the کارٹیسین کوارڈینٹس کیونکہ کارٹیسین پلینٹ کے اوپر ہم نے مارک کی ہیں ان پوائنٹس کو مدد سے ہم آگے یہ چپٹر کو چلائیں گے ان پوائنٹس کے ان کوارڈینٹس کو کیسے استعمال کیا جاتے ہیں باقی تمام کونسپس کے لئے جو نیکسٹ ہمارا کونسپٹ ہے درائنگ سٹریٹ لائن گراف اور لینئر ایکویزنز تو ابھی ہم نے جو ابھی سیکھا ہے کہ کارٹیسین پلین کیا ہوتا ہے کوارڈینٹس کیا ہوتے ہیں ہم ان کوارڈینٹس کی مدد سے لائن کو ڈراؤ کرنا سیکھتے ہیں اگر آپ پارٹ اے میں دیکھتے ہیں تو پارٹ اے میں we have only the y کوارڈینٹس اس میں آپ کے پاس صرف y کوارڈینٹس کی ویلیو نظر آ رہی ہے minus 4 where is the minus 4 so this is the y axis it is x axis اور y axis پہ یہ آپ کے پاس minus 4 نظر آ رہی ہے تو جب ہم اس کی لائن ڈراؤ کریں گے تو یہ ایک ہوریزنٹل لائن ہوگی parallel to x axis اور اس کی ایکویزن کیا ہے y is equal to minus 4 اب y is equal to minus اس لائن کو پر آپ کوئی بھی پوائنٹ مارک کر لیں جونسہ مرضی پوائنٹ مارک کر لیں اس کا جو x کوارڈینٹ ہو y کوارڈینٹ ہوگا وہ minus 4 ہوگا for example میں یہ ایک پوائنٹ مارک کرتا ہوں تو اس کا اگر دیکھیں x کوارڈینٹ 3 ہے اور y کوارڈینٹ minus 4 ہے اسی طریقے سے اگر میں یہ پوائنٹ لوکیٹ کروں تو یہ آپ کے پاس x کوارڈینٹ 5 ہے اور y کوارڈینٹ minus 4 ہے تو یہ سنگل کوارڈینٹ ایکویشن ہوتی ہے تو ہم اس کو horizontally draw کریں گے parallel to x axis part b میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس صرف x اور اس میں صرف آپ کو x کوارڈینٹ کی value نظر آ رہی ہے so x is equal to 5 where is x is equal to 5 this is x is equal to 5 تو ہم اس کو vertical line draw کریں گے یہ line ہماری draw ہوگی vertically کیونکہ یہ صرف آپ کے پاس single coordinate کی equations ہیں اگر آپ اس کے کوئی point مارک کرلو for example میں یہ point مارک کرتا ہوں اور اس کے coordinate چیک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا x کوارڈینٹ 5 ہے اور y کوارڈینٹ 3 ہے for example آپ یہ کوارڈینٹ مارک کریں تو اس کا جو x کوارڈینٹ 5 ہے اور y کوارڈینٹ negative 2 ہے تو جب آپ کے پاس single variable equations آتی ہیں تو آپ اس کی straight line draw ہوتی ہیں جب y ہو تو horizontal line draw ہوگی اور جب x is equal to 5 یا x کسی number کی equal ہو تو وہ vertical line draw ہوگی parallel to y axis اگر ہم دیکھیں y axis کی equation کیا ہے کیونکہ یہ origin سے گزر رہا ہے اور x میں سے گزر رہا ہے y axis کی equation ہوتی ہے x is equal to zero اور گزر ہم دیکھیں y axis کی equation کیا ہے تو y axis کی equation ہوتی ہے جی y is equal to zero یہ بہت basic concepts ہیں اور یہ آگے آپ کے high level پہ بھی استعمال ہوتے ہیں a level میں بھی اس کی applications ہیں اس لئے ان concepts کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے learn کر لینا next آپ کی جب c part کو آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو y is equal to 2x 2 variable equations اس میں آپ کو x coordinate بھی نظر آ رہا ہے اور اس میں آپ کو y coordinates بھی مل رہا ہے جب ایسی equation کو draw کرنا ہے تو ہمیں table بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور یہ آپ کا graphical solution of equation جو chapter ہے وہاں پہ بھی اس کے application آئے گی تو سب کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک table draw کر لینا ہے اور x اور y mark کر لینا ہے تو اس table میں ہم اور x اور y کی value select کرتے ہیں x and y x coordinates اپنی مرضی سے select کریں گے اب اپنی مرضی سے select کریں گے for example میں x کی value 0 select کر لیتا ہوں تو اس equation میں ہم x کی value 0 plug in کرتے ہیں 2 into 0 answer is 0 ہمارے پاس ایک pair آ گیا 0 0 0 second value for example میں 3 select کر لیتا ہوں so y کی value کیسے calculate ہوگی 2 اور x value میں نے 3 plug in کی ہے 2 3 is 6 and 6 second pair ہمارے پاس 3 6 دونوں پوائنٹ ہم مار کرتے ہیں اس گریٹ پہ اس گراف کے اوپر ایک pair ہے 0 0 this is the 0 0 3 6 3 and this is 6 x coad 3 y coad 6 ان دونوں پوائنٹ کو ہم join کریں scale کے ساتھ straight line اور اس کو extend کر دیں گے across the graph ان کو صرف پوائنٹ کو نہیں join کر دیں نا ان بھی points کو join کر کے across the graph اس کو extend کر دیں اور لکھ دیجئے y is equal to 2x the part d equation is y is equal to x minus 3 and again it's a two variable equation اور ہم x اور y coad 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 کر لیتے ہیں for example next coad zero select کر لیتا ہوں y is equal to zero minus three and minus three so negative three آپ کے پاس ایک پیر آگیا zero negative three second value ہم select کر لیتے ہیں یہاں پہ two select کر لیں y is equal to two minus three x کی value two select y کی value ہم calculate کر لیتے ہیں it's a negative one second pair ہمارے پاس آگیا two negative one اب ان دونوں pairs کو ہم mark کرتے ہیں graph پہ graph mark کر لیتے ہیں zero negative three this is zero this is the negative three x is zero y is negative three and x is equal to two and y is equal to minus one x is equal to y is equal to minus one this point in points کو ہم join کرتے ہیں line کو extend کر دیتے ہیں across the ground دیتے ہیں آپ کے پاس line y is equal to x minus 3 b draw lines کو single variable lines کو کیسے draw کرنے ہے اور two variable lines کو کیسے draw کرنا ہے length of line distance formula ڈی students اگر ہمارے پاس ایک line ہو اور اس line پہ مجود coordinates ہوں تو ان coordinates کی مدد سے ہم اس line کی length کو calculate کر سکتے ہیں for example ہمارے پاس یہ ایک line ہے اور اس کے coordinates یہ ہمارے پاس ایک point ہے اور اس point کے coordinates note کرتے ہیں for example یہ point ہے اور اس کا سب سے پہلے x coordinate note this is minus 5 اور اس کے بعد ہم y coordinate note کریں گے دیکھیں جی minus 3 اور ایک ہمارے پاس point b ہے let's note coordinates اس کا جو x coordinate ہے this is origin اور x coordinate 2 ہے اور y coordinate 4 ہے اب ہم line a b کا distance calculate کرنا چاہتے ہیں کہ یہ line کی length کیا ہے اس کی لئے ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں distance فارمولہ اور اس فارمولے کو آپ نے یاد کر لینا ہے زبانی یاد کر لینا کیونکہ اس کی اپلیکیشن بہت زیاد ہے فارمولہ کیا ہے جی x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square اور whole square root اس square root آپ نے پورے کا پورا draw کر لیا اب آپ نے جی point mark ہیں ان کو note کر لیتے ہیں a coordinate ہے آپ کے پاس minus 5 minus 3 اور b coordinate ہے مارے پاس g 2 4 اب ہم ان کو اس coordinate میں this next coordinate اس کو x1 mark کر لیجئے y1 mark کر لیجئے x2 لکھ لیجئے y2 لکھ لیجئے use formula formula کو apply کر ab is equal to values plug-in کرتے x2 minus x1 x2 کہہ جی 2 minus x1 یہ minus اور یہ formula کا minus multiply کر plus میں change ہوگا so یہ 5 x2 minus x1 2 plus 5 plus y2 minus y1 this is 4 y2 is 4 and y1 is again negative 3 so یہ negative اور یہ negative جو formula can then negative ہے یہ دونوں multiply جب کریں گے it will become positive it is plus 3 now ab is equal to 2 plus 5 7 square and it's also 7 by chance same number آگے so 49 plus 49 ان کو calculated کے مدد سے solve کر لی 49 plus 49 is equal to 98 اور جب آپ calculator سے اس کو solve کریں گے you will get 9 point 8 9 9 اور اگر ہم اس کو 3 significant figure round off کریں تو it will become 9 point 9 10 کیونکہ جب ہم اس carry forward کریں 10 10 کے carry forward آگے ہوا 9 9 is your answer so i hope کہ آپ نے سیکھ لیا کہ اگر ہمارے پاس 2 points کے coordinates ہوں ہم 2 points کے درمیان جو line کا distance ہے جس کو length of line بھی بول سکتے ہیں اس کو distance formula x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square whole under root کی مدد سے calculate کر سکتے ہیں coordinates of mid point اگر ہمارے پاس ایک line ہے یا اس line کے اوپر دو points کے coordinates کا ہمیں پتہ ہے معلوم ہے تو ہم اس line کے coordinates کے درمیان میں exact mid کا جو point ہے اس کے coordinates بھی calculate کر سکتے ہیں so for example ہمارے پاس یہ point a ہے اور اس کا coordinate x coordinate minus 4 اور y coordinate minus 2 ہے اور یہ point b ہے اور اس کا x coordinate 2 ہے اور y coordinate اس کا 4 ہے this is the x coordinate 2 and y coordinate is 4 we can calculate the coordinates of a point which is exactly at halfway between a and b a اور b کے بالکل درمیان میں ہمارے پاس اس کا formula کیا ہے this is x coordinate so x 1 plus x 2 divided by 2 and this is y coordinate y 1 plus y 2 divided by 2 x coordinate کو سب سے پہلے ہم point note کر لیتے ہیں ہم پاس point اے ہے جی minus 4 minus 2 اور point b ہمارے پاس 2 4 ان کو mark کر لیجئے x 1 y 1 this is x 1 y 1 اس کو mark کر لیجئے x 2 y 2 اب ہم x coordinate calculate کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس x coordinate ہے x x 1 plus x 2 divided by 2 values plug in what is the value of x 1 minus 4 what is the value of x 2 plus 2 divided by 2 اس کو solve کیجئے simplify کیجئے minus 4 plus 2 minus 2 over 2 and your answer is minus 1 تو آپ کے پاس for example is point کو ہم جو mid point ہے اس کو ہم m mark کر لیتے ہیں تو اس m کا x coordinate ہے وہ آپ کے پاس minus 1 آگیا let's find y coordinate تو y coordinate کا formula کیا ہے y 1 plus y 2 divided by 2 values plug in 2 4 divided by 2 2 over 2 and your answer is 1 so اس کے پاس y coordinates کا value ہے وہ minus 1 ہمیں مل گئے so negative 1 x coordinate positive 1 is the y coordinate by chance same answer آگئے ہیں یہ different بھی ہوتے ہیں تو these coordinates اگر آپ اس کو mark کریں تو minus 1 اور 1 اور اگر آپ اس graph پہ بھی check کریں جو دیکھیں تو اس کا x coordinate minus 1 ہے y coordinate 1 ہے ہمیں graphically proof بھی مل گیا اور ہم نے سیکھ لیا کہ ہم نے اسی بھی line کے straight line کے mid points کے coordinate calculate کرنے ہوں x coordinate equal ہوتا x1 plus y1 divided by 2 اور y coordinate equal ہوتا y1 plus y2 divided by 2 gradient of a straight line بہت important concept ہے کیونکہ اس کی application higher level پہ بھی ہے different subjects میں بھی ہے economics میں بھی ہے physics میں بھی ہے chemistry میں بھی ہے mathematics میں تو اس کے لوگ basics understand کرتے ہیں gradient کا basic understanding ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں rate of change اگر x value change کر رہی ہے جو values x axis پہ drawn ہیں اگر وہ change کرتی جا رہی ہے تو y میں کیسی change آئے گی تو اس کو ہم بولتے ہیں gradient اس کو دوسری اگر ہم simple language میں بولے تو slope of line بھی بولتے ہیں slope of line اور عام طور پہ ہم اسے m سے کرتے ہیں کہ اگر یہ ایک point x axis پہ change کر رہا ہے تو y axis پہ change کر کے کہاں پہنچے گا تو یہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے ہم دو point مار کر لیتے ہیں جی دو points دیکھتے ہیں فار example ہمارے پاس یہ point ہے اور اس کے coordinate کے ہیں one three one three اور ایک اور اور اس کے coordinate کے ہیں minus three different کرتے ہیں یہ اس کو note کر لیتے ہیں ہم نے یہ coordinate note کر لیا اور اس کے coordinate کے ہیں minus two zero یہ دو points ہم نے note کر لیتے ہیں اس کو point b مار کر لیتے ہیں point a coordinates کہیں ہمارے پاس point a coordinate ہے minus two zero اور point b coordinates کہیں ہیں وہ ہیں ہمارے پاس one three this is one and this is three gradient find کرنے کا جو ہمارے پاس فارمولہ ہے it is equal to y two minus y one over x two minus x one x one y one x two y plug-in values y two کی value three minus zero minus y two minus y one three minus zero x two minus x one x two one 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 minus and minus two multiply plus convert and x one is minus one plus two convert so three over three m is equal to one what does it mean اگر آپ کے پاس x value one point change کرتی ہے تو y کی value بھی one block ہی change کرے گی تو یہ آپ کے پاس creating concept آگیا اور اس کی values آپ کو calculate کرنا آپ نے سیکھ لی یاد رکھئے گا کہ numerator میں آپ نے ہمیشہ y coordinates لکھنے اور denominator میں ہمیشہ آپ نے x coordinates لکھنے دوسرا ایک چھوٹا سا concept مزید جہاں پہ understand کر لیتے اسی موقع پہ ہم change دیکھتے ہیں کہ x میں کتنی change آئی ہے ہمارے پاس ہم کتنے points change اور y میں کتنے points change آئی تو یہ x میں change ہے اس کو ہم بولتے ہیں run اور y میں جو change ہے اس کو ہم بولتے ہیں rise ہم it is run اور y میں جو change ہے it is rise تو آپ کے پاس gradient کا ایک اور فارمولہ بن جاتے ہے rise over run rise over run rise is upward change run is horizontal change یہ آپ نے یہاں پہ ایک بڑی ہی ایک important جب rise over run کے ہم concept use کر رہے ہوتے ہیں تو ایک نہائی important concept اور ہے کہ اگر آپ پاس line right side upward جا رہی ہے تو gradient positive ہوگا اور اگر آپ line right side پہ fall کر رہی ہے تو gradient negative ہوگا جب آپ نے rise over run کو concept use کرنے ہے تو direction of line آپ کو note کرنی پڑے گی جب ہم یہ concept use کرتے ہیں formula کا اس کے لیے ہمیں direction of line نہیں ہم نے صرف koordinators کو plug-in کرنا ہے اور اس کی مدد سے ہم نے gradient کو calculate کر لے لیکن اگر ہم rise over run کو concept use کر رہے ہیں ہم ہمیں direction of line کو check کرنا پڑے گا اگر right side پہ up جاتی ہے positive left side down جاتی ہے left right side down جاتی ہے gradient should be negative positive gradient line and negative gradient line and horizontal line line horizontal line is gradient zero ہوتا ہے تو یہ تین concept آپ نے یاد رکھنے ہیں horizontal line gradient is zero line right side upward positive line right side down ward negative اور vertical line gradient undefined undefined ہم اس کو calculate نہیں کر سکتے gradient concept ہم نے سیکھ لیا کہ gradient جو ہے وہ ہمارے پاس جو اس کا فارمولہ ہے وہ ہے جی m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 یہ ہمارے پاس gradient یا پھر حملے سے لکھ سکتے ہیں m is equal to rise over run اب ہم دو بہت important concept سیکھنے لگیں gradient of parallel lines gradient of parallel lines are equal for example یہ دو لائنز ہیں اور یہ دونوں parallel ہیں they can never intersect parallel lines وہ ہوتی ہیں جو کبھی intersect نہیں کرتی اور ان کے درمیان ہمیشہ distance same رہتے اگر اس line کا gradient m1 ہے اور اس کا gradient m2 ہے they all always equal so m1 is equal to m2 یہ آپ کے پاس concept آگیا gradient of parallel lines so جب جب بھی جمیتری کا question ہو اور اس میں parallel line کا ذکر کر دے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس دونوں gradient کو equate کروا رہا ہے کہ ایک line سے gradient لیں اور اس کا gradient ہے دوسری line کے لیے استعمال کیجئے اس کو question کہتے آتا ہے آگے ہم questions میں اس کو is the gradient of perpendicular line perpendicular lines perpendicular lines کیا ہوتی ہیں وہ lines جو 90 degree پہ ایک دوسرے کو intersect کر ہیں so for example these are two lines green lines جو میں نے draw کی ہیں اور یہ دونوں کے جو intersect کر رہی ہیں ایک دوسرے کو at right angle کر رہی ہیں 90 degree پہ کر رہی for example اس کا gradient m1 ہے اور یہ جو line یہ ہے اس کا gradient m2 ہے اس کو ہم اس کا relationship ہے دونوں کے gradient کا ہے m1 multiplied by m2 is equal to negative 1 question میں اگر آپ کے پاس آ رہی 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 value of c is equal to 2 تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ c یہ جو constant ہے یہ y intercept کی value ہوتی ہے کہ graph میں جب پاس initial value of کہ جب x value zero ہو اس وقت line y x اس کو cut کر رہی ہے اس وقت اس کا answer کیا ہو گا تو یہ ہم استعمال کر gradient کا formula استعمال کرنا سیکھ چکے for example ہم اس line کی equation calculate کرنا چاہتے ہیں so we need two information one is the gradient and second one is the question میں اگر line کو دیکھ تو y intercept ہمیں مل چکے ہے ہم نے graph سے note کر لی ہے and c is equal to two اگر ہمیں graph نہ دیا ہو question دیا ہو تو پھر ہم y intercept کو different way سے calculate کرتے ہیں لیکن اگر graph دیا ہو ہے تو line کو check کر لی جی کہ line y x y 2 minus y 1 over x 2 minus x 1 تو اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے coordinates ہم لے لیتے ہیں یہ point mark کر لیتے ہیں یہ اس کے coordinates کیا ہیں x coordinate minus 4 ہے اور y coordinate minus 2 ہے اور ہم یہ coordinate mark کر لیتے ہیں چلے یہ point mark کر لیتے ہیں اس کو b point mark کر لیتے ہیں x coordinate minus 1 ہے اور y coordinate plus 1 آپ کے پاس this is x y it is x y m is equal to y 2 minus y 1 y 2 1 y 1 negative 1 negative 2 negative 2 plus 2 divided by x 2 minus 1 1 y 2 and y 4 so it is the minus 4 so minus this minus and this minus it become plus 4 again y 2 1 y 1 minus 2 x2 minus x1 x2 minus 1 x2 x1 2 equation y y is equal to x plus c so y is equal to value of m is 1 and value of c is 2 so y is equal to x plus 2 یہی لائنز ہم نے ڈراؤ کرنا سیکھی تھی کہ ہم کوارڈینیٹس کو مار کرتے تھے اور سٹریٹ لائن کو ڈراؤ کرتے تھے یہاں پہ ہم نے کوارڈینیٹس اور گراف کی مدد سے اس سٹریٹ لائن کی ایکویجن فائنڈ کی ہے اس سٹریٹ لائن کی کیا ایکویجن ہے جس کی مدد سے یہ سٹریٹ لائن ڈراؤ ہوئی ہے اب اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس آف کسٹنز آتے ہیں وہ آگے ہم لوگ ڈسکس کریں گے جب قویسٹنز کی باری آتی ہے کہ قویسٹنز میں اس کو کس طریقے سے ان کو اپروچ کیا جاتا ہے let's do the discuss the recap کرتے ہیں جی ہم نے کیا سیکھا ہے اس لیسن میں اس لیسن میں ہم نے distance formula سیکھا ہے اور distance formula آپ کو formula زبانی یاد ہونا چاہیے length of line کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ کہہ ہے جی distance is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 y1 whole square whole under root equation of straight line سیکھی ہے y is equal to mx plus c x اور y coordinates ہیں m ہمارے پاس gradient ہے c is y intercept gradient of straight line سیکھا ہے جی ہم لوگ نے formula کہہ ہے y m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 اور اس کے علاوہ کہہ جی rise over run یہ ہم نے learn کیا ہے parallel lines کی gradient اپس میں equal ہوتے ہیں perpendicular lines کی gradient product negative 1 کے equal ہوتا ہے اگر gradient line right side پہ up جا رہی ہے تو positive gradient right side پہ down جا رہی ہے تو negative gradient یہ concept آگئے ہیں ہمارے پاس coordinates ہم میٹ پوائنٹ کو learn کیا ہے x coordinates ہمارے پاس x1 plus x1 plus x2 divided by 2 اور y1 plus y2 divided by 2 یہ ہمارے پاس y coordinates ہیں with the help of all these formulas اور discussion اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم past paper کے questions کو attempt کر سکے let's discuss one basic question ایک نہ ہی تو ہی basic question discuss کرتے ہیں اور upcoming lessons میں ہم لوگ advanced question discuss کریں گے past paper question discuss کریں گے تمام concepts کی application سیکھیں گے اس وقت ہم لے کے basic question تاکہ ہماری understanding complete ہو سکے basic questions میں ان کی application کیا ہے question is a line passes through point A two three and a point B five eight find part A the length of line A B part B the coordinates of mid point of line A B part C gradient of line A B part D equation of line A B part E the gradient of line L parallel to line A B and part F the gradient of line P perpendicular to line A B B یہ سب concept ہم سیکھ چکے ہیں اب ہم ادھر mark کر لیتے ہیں A کو اس کو X1 Y1 and it is X2 Y2 so length of line A B تو کیا apply کریں گے جی distance formula آپ سے پوچھا سا جدہ what is the distance between A A and B اور یہاں پہ اس نے پوچھا ہے دیں length of line A B so X2 minus X1 square plus Y2 minus Y1 square اور یہ complete آپ نے whole under root لے لیا plug in values values اس کو plug in کیجئے جنا X2 کی value کیا ہے ہمارے پاس 5 اور X1 کیا ہے ہمارے پاس 2 سب minus 2 square Y2 ہمارے پاس 8 ہے اور Y1 3 ہے اس 3 square سمپلیفائی اس 3 square 5 minus 2 3 8 minus 3 is equal to 5 square اس کو انسولو کر لیتے ہیں 9 plus 25 اور اس کا جو ہمارے پاس آنسر آتا ہے کیلکلیٹر سے کیلکلیٹ کر لیتے ہیں جی اس 14 اور جب 14 کا کیلکلیٹر سے اپنے آنسر نکال اس 3 0.7 so this is your آنسر of length of line کہ یہ line 3.7 unit سینٹی میٹر 3.7 سینٹی میٹر کی line ہوگی اور میٹر کی ہے تو 3.7 میٹر ہوگی gradient of line gradient of line کا فارمولا ہم نے سیکھ ہے m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 so values plug in کریں what is y2 8 what is y13 8 minus 3 x2 minus x1 what is x2 5 what is x1 2 minus 2 so m is equal to 8 minus 3 5 5 minus 2 3 so graded of line is 5 over 3 no the part b is when d d g is m k g coordinates of mid point of line a b mid points ہم n calculate کرنے j x coordinate kis ke equal x1 plus x2 divided by 2 y coordinates kis ke equal y is equal to y1 plus y2 divided by 2 a ab hum log values ko plug in kar let what is x1 x1 is 2 or x2 kai 5 divided by 2 or 7 by 2 is your answer y1 plus y2 3 y2 8 3 plus 8 is equal to and it is 11 by 2 آپ پاس coordinates کے آگے جی اس کے جو mid point کے coordinates ہیں it is 3 point 5 11 over 2 5 point 5 and this is your answer equation of straight line equation of straight line کے لیے y is equal to mx plus c m is already calculated in previous part اب اگر ہم c calculate کر نا ہے ہم کیا کریں گے ہم ان دونوں میں ایک point choose کر لیتے ہیں for example میں a point choose کر لیتا ہوں اور اس a point کو coordinates کے ہیں 2 3 اور 2 is the x coordinate 3 is the y coordinate اس gradient کو اور اس coordinates کو اس line میں plug in کر دیتے اور اس سے کیا ہوگا سائٹ پہ جائے گا minus ہو جائے گا اور پھر c کو calculate کر لیتے ہیں جب 10 over 3 دوسرے سائٹ پہ جاتے ہے تو 3 minus 10 over 3 اب آپ اس کو simplify کر لیجئے lcm 3 بنا 3 minus 10 1 over 3 c value ہمارے پاس آگئی c is equal to 1 over 3 so equation of line کیا بنی y is equal to gradient 5 over 3 or c کی value 1 over 3 1 over 3 so this is our equation of straight line so y is equal to 5 over 3 x plus 1 over 3 now the part e find the gradient of line l parallel to line a b so ابھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے جو دو gradient lines جو اپس میں equal ہوتی ہیں ان کے gradient پر پیرلل ہوتی ہیں ان کے gradient اپس میں equal ہوتی ہے line l gradient is equal to line a b gradient so line a b gradient کیا ہے جی 5 over 3 so line l کا gradient بھی 5 over 3 ہو گا part f find the gradient of line perpendicular to line a b جو gradient of line p ہمارے پاس line p ہے چونکہ lines آپس میں perpendicular ہے اور ہم نے سیکھا ہے کہ perpendicular lines کے gradient ہوتے ہیں وہ دوسرے کے negative reciprocal ہوتے ہیں تو gradient کے ہے 5 over 3 اس کا ہوگا 3 over 5 line a b ka gradient positive ہے تو negative 3 over 5 1 more question یہ ہے 1 more question یہ ہے تو آپ اس کو اس طرح سے simply لکھ سکتے ہیں اور prove بھی اس کو کر سکتے ہیں so that's all for today lesson next lesson میں ہم past trippers کے basic medium اور higher question coordinate solve کریں گے اس کو attempt کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے basic concepts کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے ان کے formulas کو یاد کر لیجئے اور ان کے جو main key points ہیں ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں کیونکہ انہی کی مدد سے ہم پھر higher question کو solve کرنے کے قابل ہوگے اللہ حافظ see you in next lesson